اسلام علیکم ایسا مریض سلس البول والا شخص اور استخوضہ عورت کی طرح اپنے حسبحال نماز ادا کرے چنانچہ مذکورہ مریض نماز کا وقت شروع ہونے پر اپنے حسبحال نماز ادا کرے اگر وہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ رکھتا ہو تو تمیم کرے اور اگر پانی استعمال کر سکتا ہو تو اس پر پانی کے ساتھ وضو کرنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمان ہے سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد اس سے جو پشاب و پخانہ وغیرہ نکلتا ہے وہ اس کے لئے ضرور رسانہ ہوگا لیکن اس پر واجب ہے کہ وہ کسی بھی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وضو کرے اور نماز ادا کرے اور اگر نماز کے وقت کے اندر اندر اس سے کچھ خارج ہوتا رہے تو وہ کچھ پرواہ نہ کرے کیونکہ وہ اس میں بے بس ہے جیسے سلسل بول کا مریض وقت میں باوضو ہو کر نماز ادا کرتا رہتا ہے چاہیے اس کے عالی تناسل سے پشاب نکلتا رہے اس طرح مستخوضہ عورت وقت میں باوضو ہو کر نماز ادا کرتی رہے اگرچہ کافی وقت تک اسے خون آتا رہے مگر وہ اپنے حس پہ حال نماز ادا کرتی رہے لیکن جو شخص دائمی حدث کا مریض ہو وہ صرف نماز کا وقت شروع ہونے ہی پر وضو کیا کرے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستخوضہ سے کہا تھا ہر نماز کے وقت میں وضو کرو چنانچہ سلسل بول کا مریض مستخوضہ عورت اور جس مذکورہ مریض کے متعلق سوال کیا گیا ہے وہ وقت کے اندر اندر فرض اور نفل ہما قسم کی نماز میں ادا کرے مصاف سے قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اگر وہ مکہ میں ہے تو کعبہ کا تواف کرے مگر صرف وقت کے اندر اندر پھر جب نماز کا وقت ختم ہو جائے تو وہ نماز ادا کرنے سے اس وقت تک رک جائے جب تک کسی نئی نماز کا وقت نہ شروع ہو اور وہ دوبارہ اس نماز کے وقت وضو کرے اور نماز ادا کرے